محمد اسامہ اسے زمین میں سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں پھر واپس لوٹائیں گے اور اسی سے پھر دوبارہ تم سب کو نکال کھڑا کریں گے سورہ توہا کیا تمبر 53 سے 55 تک کا ناظرین اردو ترجمہ اپنے ملاحظہ کیا دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم فرقان حمید کے حکمات پر غور کرنے اور ان کو اپنے زندگی کا باقاعدہ اور مکمل طور پر حصہ بنانے کی توفیق اطاف فرمائے کل کی ناظرین اہم خبر ہے رینجز کے خصوصی اختیارات میں نوے روز کی توسیح کر دی گئی ہے نوٹفیکیشن رات تک تو جاری نہیں ہوا تھا لیکن اطلاع تھا کہ نوٹفیکیشن جاری کیا جا چکا ہے آپریشن سندھ بھر میں نہیں پھیلایا جا رہا مشہر قانون نے مرتضی واب صاحب نے کہا کہ پورے سندھ کے لیے نہیں صرف سپیسیفکلی کراچی کے لیے یہ اجازت دی گئی ہے ایک بار پھر سے جو کانفلیکٹ تھا پہلے کہ اندرون سندھ میں کا روائی رینجز کریں گیا نہیں ایک بار پھر سے رینجز کے اختیارات کو سن تک محدود کیا گیا اس پر ہم پہلے بھی کافی بات کر چکے لیکن آج پھر اس پر تفصیلی بات کریں گے آخر کونسی تبدیلی ہے جو کہا گیا تھا کہ مراد علی شاہ صاحب آئیں گے اور تبدیلی آ جائے گی کچھ اور مراد علی شاہ صاحب بارہا گیا چکے ہیں کہ رینجز اختیارات کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اور آج پھر یہ خبر ہے کہ صرف کراچی تک محدود کیا گیا رینجز کو اس پر تفصیلی آز بات کریں گے اس کے علاوہ کل ایک طویل ترین حسب روایت پریس کونفرنس کی وزر داخلہ صاحب نے اور کہتے ہیں کہ باعث ادار جالی شناکتی کارڈ صرف چار نے شہریت چھوڑنے کی حامی بھری ہے 31 اگست کے بعد گرفتاریاں کی جائیں گی یعنی جن کے پاس دو دو شناکتی کارڈ ہیں یا ان لیگل جنہوں نے پاکستانی کومیشن آکتی کارڈ بنوا رکھا ہے 31 اگست کے بعد ملک بدری کی جائے گی وزر داخلہ یہ کہتے ہیں سکت ایکشن لیا جائے گا لیکن ابھی تک کچھ اتنی خاطرخواہ کامیابی نہیں ملی ہے اور اس پر تفصیلی آز بات کریں گے آخر وزارت داخلہ کی پرفومنس کیا ہے خصوصاً اگر ان لیگل آڈینٹیٹی کے حوالے سے بات کی جائے اس پر تفصیلی بات کریں گے اس کے علاوہ دیگر اہم خبریں ہیں جو کہ آج کے نوائی وقت کا حصہ ہے جس میں دیگر بیانات بھی ہیں پی آئی اے سے مطالق بھی آج کچھ بات کریں گے کوشش کریں گے اور مراد علی شاہ صاحب جنہوں نے بڑے دعوے کیے تھے اور کچھ حد تک کچھ نظر بھی آیا ابھی آغاز ہے پانس موبائل انہیں اپنے پروٹوکول سے کم کر دی ہیں اس پر تفصیلی آج بات کریں گے جو آج جنوائی وقت کی اہم خبریں ہیں اپنے محترم امان جناب کنال عصب محمود صاحب سے شکریہ ناظرین کنس صاحب سے تفصیلی آج بات کریں گے نوائی وقت کی اہم خبروں پر نوائی وقت ٹوڈے میں سب سے پہلے ناظرین لیٹ پر بات کریں گے کراچی کے لیے رینجرز کو خصوصی اختیارات دے دئیے گئے ہیں نبوی روز کی توصیح کر دی گئی ہے ہوموک کیا نہیں جاتا تاریخ ختم ہو جاتی ہے اور اب تقریباً کم از کم گیارہ روز کے بعد یعنی گیارہ روز کے بعد نوٹفیکشن جاری کیا گیا گیارہ روز رینجرز اللیگل وہاں پر کام کرتا ہے اگر کام کیا رینجرز نے اور اس کے علاوہ جو چیک پوسٹ ہٹا دی گئی تھے رینجرز کی جانب سے وزر داخلہ صاحب نے احکامات بھی جاری کیا کہ جو صرف ججز کے علاوہ جو وی وی آئی پی سیکیورٹی کے ساتھ رینجرز تائنات ہیں اور نے بھی واپس بھلوا لی جائے کل سب تقریباً گیارہ روز گزر گئے رینجرز اگر کراچی میں کام کرتے رہے تو وہ کس بنیاد پر کام کرتے رہے کیونکہ اجازت تو صبحی گورنمنٹ کی جانب سے نہیں دی گئی تھی نوٹفیکشن جاری نہیں ہوا تھا بقاعدہ طور پر پہلی تو بات یہ کہ اتنے دن جو رسک رہا اہم شخصیات کو رسک رہا شہریوں کو رسک رہا اس کے ذمہ داری کون لے گا اس میں پہلی چیز تو یہ جو آپ نے پہلے سوال کیا کہ رینجرز کیسے کام کرتے رہے ایک چیز کا یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ ہاں ان کو بسیکلی نوٹفیکشن یہ نہیں تھا کہ ان کو وہ خصوصی اختیارات نہیں تھے رینجرز تو آلیڈی وہاں پر امپلائیڈ ہے پورے سندھ کے اندر نہ صرف یہ کہ کراچی میں بلکہ پورے سندھ میں وہاں پر موجود ہے تو فائن اور جو ان کا کام بنتا تھا تو وہ انہوں نے کیا پر سٹلی وہ جو ان کو سپیشل پارز تھی وہ ان کے پاس اس طریقے سے موجود نہیں خصوصی اختیارات کہہ لیں لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہر دفعہ اسی طریقے سے ہم رینجرز کی جو خصوصی اختیارات ہیں ان کو دینے میں اس کو اتنا آئی سے کہ ہم متنازعہ بنا دیتے ہیں سارا کچھ سمجھ سے باہر ہے سارا کچھ کیوں ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے کس لیے کرتے ہیں کیا چیزی سے اچیب کرنا چاہتے ہیں دیکھیں نا اگر یہی رینجرز کے اختیارات آپ نے یکم اگست کو دینے تھے تو آپ نے پچھلے گیارہ دن پہلے کیوں نہیں دے دی پندر دن پہلے کیوں نہیں دے دی دیڈ لائن تو انیس تاریخ سے ختم ہو جو یہ بلکل بیس تاریخ سے تھی بیس تاریخ سے تھی گیارہ دن آپ نے بلکل ٹھیک کلکلیٹ کیا کس طریقے سے تھا اور میں تو صرف یہ ضرور کہنا چاہوں گا آپ اٹھ سے کہ آپ نے سپیشل پارز کے ساتھ ان کو لے کر آئے تھے رینجرز تو حالانکہ ٹھیک ہے وہ دو دھائیوں سے زیادہ عرصہ ہو گئے تھے ایٹی نائن سے رینجرز ماں پر موجود لیکن دیکھیں جب تک کہ آپ کسی بھی فورس کو وہ خصوصی اختیارات نہیں دیں گے ان کو کام کرنے کے مواقع فرام نہیں کریں گے ان کو سپیسیفک ٹاسک نہیں کریں گے اور آپ دیکھ لیں کہ جب دو ہزار تیرہ کے اندر ان کو ایک سپیسیفک ٹاسک کے ساتھ ان کو جب کراچی میں انڈکٹ کیا گیا ان کو وہ خصوصی اختیارات دیے گئے تو آپ دیکھ لیں کہ دو سبا دو سال کی پیرڈ کے اندر آل موسک رینجرز مطلب انہوں نے اتنا آئیسے کے شاندار کام کیا جس طرح سے کراچی کے حالات اس قدر خراب ہو چکے تھے میرا خیال ہے اس پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے اس میں تو کوئی شک کی نہیں ہے جس طرح سے رینجرز نے پرفارم کیا اور رینجرز کی جو کارکردگی ہے وہ کراچی کی جانے میں ایک بار دیکھ لیں تو وہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ کتنا کام رینجرز نے کیا کل سمجھ مجھے یہ نہیں آتا کہ آخر آپ نے بھی اس جانے بھی شارعہ کیا کہ آخر اتنی ڈیلے کیوں ہوتی ہے اگر تبدیلی کی بات کی جائے چلو سی ایم تبدیل ہو رہا تھا یہ صرف ایک بار ایسا واقعہ نہیں ہوا اس سے پہلے بھی جب بھی رینجرز کی جو خصوصی اختیارات کی مدت ہے ان کی کابینہ دبائی گئی بلاول صاحب اور آصف زرداری صاحب بھی ماں پر موجود تھے اگر آپ نے وہیں سے احکامات لینے ہیں وہیں سے اپنے ڈکٹیشن لینی ہیں تو کارنلی اسی دورے پر رہ لیتے جب ریزائن کا میٹنگ کی اور نئے وزریالہ کے انتخاب کرنا تھا دو دنوں بعد پھر مراد علی شاہ صاحب جاتے ہیں دبائی واپس تو پھر ہینڈلنگ تو ساری دبائی سے ہو رہی ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بھی بھی انتہائی آپ نے ذکر دبائی کا چھوڑ دیا انتہائی بدقسمتی کی بات ہے کہ دنیا کہاں جا رہی ہے اور ہم پاکستان کہاں جا رہا ہے ہمارے پالٹیشنز کہاں جا رہے ہیں رولرز میں کو کہوں گا یہ کدھر جا رہے ہیں یعنی کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ سندھ کیابینٹ کے سارے اجلاس تو میں نہیں کہوں گا لیکن آئی سے کہ اس کے باوجود بھی ان کے جو میجر گیدرنگ ہے وہ دبائی کے اندر ہوتی ہے وہاں پہ میجر ڈیسیجنز جو ہیں سندھ کے بارے میں وہ آپ دبائی میں لیتے ہیں پیسی سری اور اس کے بعد آپ انہوے آپ فیل کرتے ہیں کہ جیسے کراچی کا جو کیپٹل ہے سندھ کا اس کو اٹھا کے آپ دبائی لے کے چلے گئے ہیں اور کیونکہ یہ کام شروع تو پی آئیے نے اس نے پیپرز پارٹی نے کیا اور اسی روایت کو فالو کرتے ہوئے یہی کام آپ اس کے بعد نون لگ نے پکڑ دیا آج کل مری میں کیمپ آفیس لگا ہوا ہے مری میں تو چلی it is within the country i can say بھٹ آئی سے کی کیمپ آفیس تو آپ نے ایکٹری لندن میں جا کے اسٹیبلش کر ریا تھا نا اور وہاں پر فائلیں جا رہی تھی فائلیں آ رہی تھی اور پھر آئی سے ایک سپیشل جہاز آپ نے یہاں سے بھیجا اور وہ کیمپ آفیس وہاں سے آپ نے رول ڈاؤن کیا اور پھر اس کے بعد اس کے بعد اس کے لئے کرائے سری عادت بنا رکھی ہے نا وزیراعیلہ کنجاب شہاں کسی زمانے میں کیمپ آفیس لگایا کرتے ہیں منارے پاکستان میں پیپرز پارٹی کی گورنمنٹ کے خلاف کہ بیزلی ہمیں نہیں دی جاتی ہے دوڑ شیڈنگ بہت زیادہ ہے وہ پنکھا بھی ہینڈ فین بھی وہاں پر ہم نے دیکھا کہ وہ ہاتھ والا پنکھا بھی چلتے رہتے تھے لیکن ابھی کیا بیزلی مل رہی ہے ابھی کیوں کیمپ آفیس نہیں لگتا اس طرح کا جیسا پیپرز پارٹی کی گورنمنٹ کے خلاف چھوٹے میاں صاحب نے رکھا لیا کچھ میں رکھا ہے دو ماہ پہلے کی بات ہے جب بجلی پہ بات ہوئی تھی آپ سے تو بجلی کی سیچوئیشن تھوڑی سے تو امپروو ہوئی ہے تو یو بر سرپرائز کہ نہیں ایسا نہیں ہے اور اسی دن ابھی بھی ایسا نہیں ہے اور اسی دن جب میں یہاں سے گیا تو بجلی پھر وہی بارہ سے چودہ اور سولہ گھنٹے سر پنجاب کی اور مسلم اگنون کی گوڈ گواننس کے حوالے سے بات کریں گے میں نے آپ کی تصاویر بھی دیکھیں جو آپ نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کی تھی بارش کے بعد کی صورتحال کے حوالے سے اس پر بھی اگر وقت ملا تو بات کریں گے لیکن واقع واپس آتے ہیں سپیسیفکلی ہم سن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں سن کے وزرعالہ کے حوالے سے بات کریں سر اگر کوئی نلکہ بھی لگوانے کی اجازت دینی ہے تو زرداری صاحب کو یہ تو ٹیلی فون کیا جائے یا پھر مراد علی شاہ صاحب لندن تشریف لے جائیں کون سی اتنی زیادہ ٹکٹ لگتی ہے پلے سے خرچ نہیں ہونا عوامی پیسہ ٹکٹ کری دی اور وہاں پر چلے گئے دبائی اسامہ جس طرح چل رہا ہے میں پہلے تو رینجرز کی میں بات کروں گا دیکھیں اگر رینجرز کو آپ نے اختیارات دیئے تو رینجرز نے جس طرح سے اپنی جان ہتھیلی پر رکھے جس طرح سے قربانیاں دیں اکتیس لوگ ان کے شہید ہوئے ہیں اور اس کے بعد بہتاشا جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں دن رات انہوں نے دیکھا نہیں بارش نہیں آندھی نہیں توفان نہیں جہاں آپ جاتے تھے اور اب دیکھ لیں سپٹمبر تیرہ سے لے کے اب تک آپ لے لیں پونے تین سال ہو گئے ہیں پونے تین سال کے اندر انہوں نے اوورال سیکیورٹی کا سپیکٹرم اوورال کراچی کے اندر تبدیل کر لیا situation is much better اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب مراد علی شاہ صاحب آئے ہیں تو اٹلیسٹ اور کسی طریقے سے بھی نہیں لیکن کراچی ان کو یا سندھ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو امن و امان کے حساب سے بہت بہتر حالت میں ملا ہے for that they should be thankful people's party should be thankful to the arrangers but you know you feel very sad جب آپ people's party ان کے مختلف لوگ ہیں even i say کہ جو ان کے جو اس کے national assembly کے اندر جو خرشید شاہ صاحب ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پولیس کی وجہ سے ہی کراچی میں بہتری آئی ہے رائٹ اور رینجز کا انہوں نے کوئی تذکرہ نہیں کیا so that means کہ رینجز یہ میں نہیں کہتا کن صاحب وہ تذکرہ کرے یا نہ کرے ہماری آنکھیں بند نہیں ہیں کراچی والوں کی آنکھیں بند نہیں ہیں سندھ والوں کی آنکھیں بند نہیں ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کس نے کام کیا اور کس نے کام نہیں کیا یہ تو بحث نہیں ہے کہ رینجز نے کام نہیں کیا یہ تو میرا خیال ہے خیال ہے خیالی ہے لیکن کل صاحب میں جاننا یہ چاہتا ہوں ڈیلے کے حوالے سے ہم بات کر چکے کہ ڈیلے کیوں کیا جاتا ہے وجہ کیا اس کی لیکن صاحب ایک بار پھر سے جو محدود کیا گیا نوٹفیکیشن جو جاری کیا گیا اس میں سندھ بھر کے لیے نہیں کہا حالانکہ رینجز کی اپنی پریس ریلیز ہے کہ ہم دوہزار تیرہ میں بھی کارروائیاں کر چکے ہیں درونے سندھ میں کارروائیاں کر چکے ہیں کل نصار علی خان صاحب نے بھی فگرز دیا ہے کہ فائیو ہنڈر سمتنگ لوگوں کو آریسٹ بھی کیا انہوں نے درونے سندھ سے تو ایک بار پھر سے جو نوٹفیکیشن کیا گیا اس میں پھر کراچی تک محدود کیا گیا پورے سندھ کے حوالے سے نہیں کہا گیا یعنی کوئی ٹرررسٹ یا کوئی تقریب کار کراچی میں کارروائی کر کے اندرونے سندھ چلا جاتے ہیں اور جو کہ جاتے ہیں انہیں پکڑنے کے لئے رینجرز کو پھر کہا گیا کہ آپ اندرونے سندھ نہیں جائیں گے دیکھیں اب مثلا مجھے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں کچھ مزید باتیں کی جائے نا دیکھیں ایک چیز میں آپ سے یہ بتاؤں اگر قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ اپنا کام ٹھیک طریقے سے کریں اگر کراچی کے اندر حالات صحیح کیے ہیں رینجرز نے پولیس کے تعاون سے مل کے کیے اگر رینجرز نے کام کیا تو وہاں کی پولیس نے کام نہیں کیا بٹ اگر پولیس کو ان آئسولیشن دیکھیں تو پولیس کے اندر کوئی کیپیبلیٹی نہیں کہ وہ سندھ کو یا کراچی کو سنبھال سکیں یا ان کے حالات بہتر کر سکیں سچویشن یہ ہوئی تھی کہ بیس جولائی کے بعد جب انہوں رینجرز کے اخترارات نہیں دیئے تھے تو رینجرز نے اپنی مومنٹ کو رسٹکٹ کر لیا تھا اپنی رسپونسیبیلٹیز سے تھوڑا سا ہٹ گئے تھے سو وٹ ہیپنڈ کہ انہوں نے انٹیریئر سندھ سے پولیس کے ڈیفرنٹ جو اسٹیشنز آتے ہیں انٹیریئر سندھ سے وہ انہوں نے علاقے کراچی میں لے کر آئے وٹ ایوانٹڈ ٹو سیز کہ یہ پرابلم ہے سندھ گورنمنٹ کے ساتھ کہ انہوں نے مستقبل کی کسی قسم کی پولیس کے لیے کوئی پیش بندی نہیں کی یہ انڈکشن ایون پولیس کے اندر میرٹ پر کرنے کے قابل یہ لوگ نہیں ہیں ابھی آپ دیکھ لیں کہ جو بیس ہزار پولیس والے آپ نے انڈکٹ کرنے ہیں میرٹ پر لے کر آنے ہیں تو آپ نے پھر آرمی کو بیچ میں لے کر آئے ہیں کہ آرمی اس کا حصہ جب بنے گی تو دوسری چیز یہ آتی ہے کہ آپ کہتے ہیں نا کہ سندھ کے اندر کیوں نہیں آپ رینجرز کو جانے دیتے ہیں پیپلز پارٹی آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ پچھلے آٹھ سال کے اندر انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا ٹھیک ہے اور یہ نہیں ہے مطلب آپ اس کی جتنے دیپارٹمنٹس دیکھ لو ان کو انہوں نے سارا پلوٹیسائز کر دیا کرپشن کے انہوں نے انتہاؤں کو چھو لیا اور ایون فر ڈیٹ میٹر ابھی میں کل ہی سن رہا تھا ایسے کے ایس ورث چیکنگ کہ جی جو اب قائم علی جو انہوں نے مرادری شاہ صاحب کو چیف نسر لگایا ہے سندھ کا تو جو سندھ کا ترقیاتی بجٹ ہوتا تھا پہلے کہتے تھے جی کہ سیون پرسنٹ جو ہے وہ جاتا ہے زرداری صاحب کو اب میں ایک اور آپ کی نوٹس میں لے کر رہا ہوں پھر لوگوں نے کہا پھر یہ دس اس گوڈ امپروومنٹ کہ ٹین پرسنٹ سے تو آپ سیون پرسنٹ پر آگئے ہیں دن جب کچھ عرصہ یہ سلسلہ چلا تو زرداری صاحب فیلت ڈس ساتسپائیڈ تو انہوں نے کہا جی کہ نہیں اس کو تو انکریز کریں اس کے بعد تو سیون پرسنٹ کو دگنا کر کے فورٹین پرسنٹ یعنی کہ کہ اگر دوسر یعنی فرانس منسل فرانس منسل اگر دوسر ارب کا ترقیاتی بجٹ آپ نے سندھ کا بنایا ایک سال کا تو فورٹین پرسنٹ کے حساب سے اٹھائیس ارب تو آپ نے دوسرے طرف بھی دیا سو دس اس وٹ ای وانٹڈ تو سی کہ کیوں یہ ساری چیزوں کو آوائیڈ کرتے ہیں ایف آئی او کو کی طرف نہیں جانا چاہتے ہیں نیب سے یہ ڈرتے ہیں رینجر سے ڈرتے ہیں جو چور ہوگا وہ ہی ڈرے گا جو کرپشن کرے گا وہ ہی ڈرے گا سر نیب نے بھی سکھر میں جو نیب ہے انہوں نے بھی کل میں خبر ایک دیکھ رہا تھا کہ جو اس سے پہلے وزر داخلہ تھے ہوم منسٹر سوہیل انورس ویال نیب ان کے خلاف کاروائی کا آغاز کرنے کا سوچ رہا ہے چیرمن نیب کی با سب اجازت لینا باقی ہے کہ کچھ کپلے شپلے کی ہیں سر بیس جولائی سے نوٹفیکیشن جاری ہونا تھا لیکن اتنے دن گیارہ دن ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ گیارہ دن تک رینجرز کو اختیارات نہیں دیئے گئے رینجرز نے اپنی آتنے بھی بتایا کہ رینجرز کو اختیار تو ہے کہ وہ وہاں پہ رہے ہیں لیکن جو خصوصی اختیارات ہیں جو سپیشل پارز ہیں وہ ان کے پاس نہیں تھی لیکن اب نوٹفیکیشن جو جاری کیا گیا وہ پھر سے بیس تاریخ سے جاری کیا گیا دادو شمار کو آگے پیسے کرنے کے لیے تاریخ کو آگے پیسے کرنے کے لیے عوام کو بے وکوف بنانے کے لیے کہ ہم نے بھی اس تاریخ سے اختیارات دی ایک چیز تو یہ آتی ہے جب انہوں نے اختیارات کر دی میں تو اس کو کسی اور انگل سے بھی لوں گا کہ انہوں نے دیسائیڈ کر لیا تھا کہ چیف منسٹر آپ نے چینج کرنا ہے تو دیڈ نٹ وانٹ کہ جی قائم علی شاہد ہیں مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتے چیف منسٹر چینج کیا جب یہ ووٹنگ ہوئی اسیملی میں ایمکیم نے بائیکارڈ کیا فانکشنل لیگ نے بائیکارڈ کیا مسلمینگ نون کے دو عرقین نے ووٹ ڈالا لیکن پی ٹی آئی اگر انہیں داد دی جائے کہ انہوں نے میدان کھلا نہیں چھوڑا خوک گو کہ انہیں پاتا تھا کہ ہمارے تین صرف ووٹس ہیں لیکن انہوں نے میدان کھالی نہیں چھوڑا لیکن کنسپ پارٹ آف ڈیٹ یہ بتائیے کہ جب نسار خوڑو صاحب تقریر کرنے آئے نسار خوڑو صاحب نے یوں کریٹ دیا قائم علی شاہ کو کہ جیسے قائم علی شاہ نے پتا نہیں کونسی دودھ کی نہرے بہادی سندھ میں اس کے بعد مراد علی شاہ صاحب ہے تو کریٹ دیتے تھک نہیں رہے تھے قائم علی شاہ صاحب کو اگر اتنی اچھی حکومت تھی تو چینج کرنے کی کیا ضرورت تھی ان کو بہت ساری یہ ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ کسٹمری ہے کہ اگر کوئی آٹ گوئنگ جا رہا ہوتا ہے تو اس کو دیفنیٹلی ہم میں آپ تو بھی انڈرسٹینڈ کے قائم علی شاہ نے کیا گل کھلائے یا اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ سب سے بڑی خرابی ہوئی اور اس سے بھی بڑھ کے یہ کہ آٹھ سالوں کے اندر انہوں نے اس انتہا درجے کی کرپشن کے طرف سے آنکھیں بند کیا رکھے ان کے منسٹرز ان کے سیکریٹریز اس سے ہٹ کے سر میں یہی بات کہتا ہوں ہمارے کچھ ساتھ ہی کہتے ہیں کہ کائم علی شاہ کرپ نہیں تھا میں کہتا ہوں کہ ان کی آنکھ کے نیچے ان کی ناکھ کے نیچے اگر کرپشن ہو رہی ہے وہ کچھ نہیں کر رہے اس سے زیادہ کرپشن اور کیا ہے کہ انسٹرز جی بلکل ایسا ہی ہے ایک چیز تو یہ ہے تو بلکل آپ نے ٹھیک ہے کوئی دودھ کی نہریں نہ سندھ کے اندر بھئی ہیں تو نہ پنجاب کے اندر بھئی ہیں جی اگر نہریں چل رہی ہیں تو وہ روز پنجاب پنجاب کے طرف آ جائے پہلے سندھوں پہلے میں آپ سے آئی اگری بھی دیوں سو آپ یہ دیکھیں کہ اس پچھلے آٹھ سالوں کے اندر کراچی کا ان لوگوں نے کیا حال کر دی ہے جی کراچی کو لوگوں نے کچھرا کنڈی کا لفظ کہنا شروع کر دی ہے بلکل بلکل کل میں رات کو دیکھ رہا تھا جنید جمشید صاحب کو کہ وہ لوگوں کے ساتھ مل کے صفائی کر رہے ہیں آئی سے اس اس گوڈ جیسچر پر سید ذمہ داری کس کی ہے آپ ٹیکسز دے رہے ہیں ٹیکسز بھی وہ ہیں جو کوئی بیتہاشہ ٹیکسز جن کی کہتے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن آپ دیکھیں جو لوگ جو ادارے ذمہ دار ہیں جو حکومت ذمہ دار ہے ٹھیک ہے ان کو تو ان کے کان پر جونتا جنید جمشید والا میری نظر سے تو نہیں گزرا لیکن مجھے لگتا ہے کہ جنید جمشید کی جنید جمشید نے اگر ایسا اچھا کام کیا ہے تو اس کا حال بھی وہ جو فکسٹ والا وہ جو لڑکا تھا جہانگیر خان غالباً جس نے فکسٹ مہم شروع کی تھی جس طرح اسے جیل میں ڈال دیا گیا ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے دیکھیں کراچی کے اندر ان کو بے تہاشا کام کرنے کی ضرورت ہے میں تو ایک چیز یہ ضرور کہتا ہوں جیسے میں نے آپ سے یہ تذکرہ کیا کہ ہاتھ تو کوئی نہیں جو اب نئے سی ایم بنے ہیں ہاتھ چلو ان کے بھی صاف نہیں بٹ جو تھوڑا بہت میں نے ان کے بارے میں سنا ہے میں تھوڑا بہت جانتا بھی ہوں میں ملا بھی ہوں ایک چیز ہے ہاں ہی ایس فیمس ایز ہارڈ لائنر یہ یاد رکھے گا اس سے پہلی وقت آپ دیکھیں کہ ان کی ڈیفرنٹ سٹیٹمنٹس آتی رہی ہیں ایون اگینس دی فیڈل گورنمنٹ تو بڑی وہ سٹرن اور سٹرانگ سٹیٹمنٹ دیتے رہے ہیں سو ایک چیز تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہاں کوئی تھوڑا بہت تو میرا خیال ہے وہ ڈیفنیٹلی ایٹی تھری یئرز اور ففٹی فور یئرز کی جو ایج کا ہے انتیس سال کا گیپ ہے میرا خیال ہے یہ گوڈ اناف گیپ کہ میرا خیال ہے جیسے وہ آئے ہیں حالانکہ یہ کہنے کی چیزیں نہیں ہوتی نسبتاں ینگ تو ہے لیکن سر نسبتاں ایک اور فرق ہے قائب علی شاہ صاحب کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ لوگ کہتے ہیں وہ کرپ نہیں ہے لیکن ان کی ناک کے نیچے جتنی کرپشن ہوئی ہے اور جانتے ہوئے کرپشن ہوئی ہے یہ الزام بھی لگتا ہے لیکن مراد علی شاہ صاحب پہ یہ الزام بھی لگتا ہے کہ کرپشن میں بھی کچھ ان کے بلکل ایسا ہے تو وہاں پہ بھی کہتے ہیں کہ بہتحاشہ کرپشن تھی میں آپ سے یہ بتا دوں کہ اب میڈیا یہ ساری چیزیں اتنی اوپن ہو گئی ہیں کہ آپ کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکتی یہ کوئی اسی کی دھائی میں نہیں ہے یہ کوئی ستر کی دھائی میں نہیں ہے یہ کوئی نوے کی دھائی میں نہیں ہے کہ یہ جتنے بھی منسٹرز ہیں جتنے بھی سیکریٹریز ہیں کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو لوگوں کی نالوج میں نہیں آئے گا ایک بسیکلی جس کو کہتے ہیں اقتدار کے گھرانے سے ان کا تعلق آتا ہے نائنٹی تھری سے لے کے نائنٹی سکس تک سید عبداللہ شاہ جو ان کے والد ہیں وہ وہاں پر چیزیں ایک منسٹر رہے ہیں اور جب وہاں پر چیزیں ایک منسٹر رہے ہیں اور ان کے اوپر اتنے کرپشن کلزمات آئے کہ فائنلی ہی لیفٹ پاکستان اور جب وہ انتہائی بیمار ہوئے تو اس کے بعد پاکستان واپس آئے تو وہ فوت ہو گئے اور انہی کے دور کے اندر ہی بینظیر بھٹو کے جو بھائی ہیں وہاں ان کا مرڈر ہوا تھا مرتضی بھٹو مرتضی بھٹو کا مراد علی شاہ کی اوپر ایسے کہ ایون وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ نائنٹی تھری سے نائنٹی سکس کا جو کرز ہے کہ جو سندھ کا کرز ان کے اوپر واجبول ادا ہے یا کراچی کا جو کرز ہے میرا خیال ہے وہ بھی انہوں نے ادا کرنا ہے and better than he should be positive he should be corruption free he should be having very very firm and heavy hand on these people تاکہ کسی طریقے سے سندھ کے حالات کو بہتر کر سکیں کنسر رینجرز کے معاملے پر آخری بات کل نسار علی خان صاحب نے کہا کہ رینجرز کو سیاسی فوٹبول کا نشانہ نہ بنایا جائے فوٹبول نہ بنایا جائے اور دوسری بات کلنسا مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ کیا میجر جنرل بلال اکبر صاحب ان کی کوئی ذاتی مفادات ہیں وہ تو اگر وہ نہیں بھی کریں کیا مسئلہ ہے اگر وہ اتنی تندہی سے کام کر رہے ہیں اتنی پین لے رہے ہیں آرمی چیف بھی اکثر ہم دیکھتے ہیں کراچی جاتے ہیں آلہ سطح کی میٹنگز میں شریک ہوتے ہیں احکامات دیتے ہیں بغور جائزہ لیتے ہیں تمام تر صورتحال کا کیا اللہ کے بندوں ان کا کوئی اپنا ذاتی مسئلہ ہے اپنے کوئی ذاتی مفاد ہے ان کا کہ اگر وہ رینجرز اور یا پاک فوج اگر کراچی میں اور خصوصاً سندھ بھر میں اچھے کام کر رہی ہے یا اگر وہاں پر آمند بحال کرنا ہے تو اس میں ان کا ذاتی مفاد ہے کیا کانال صاحب جو سیاستدانوں کو خصوصاً پیپلز پارٹی والوں کی پیٹ میں بڑا مرور اڑ جاتا ہے اقدام سے اب اس کو پیپلز پارٹی کی طرف بھی رینجرز کو لے کے جائیں اور پنجاب کے طرف بھی ضرور لے کر آئیں پہلے میں آپ سے یہ بتاؤں جو بھی آپ نے کہا نا جنرل بلال کا اس کے اندر کوئی پرسنل انٹرسٹ ہے نا رینجرز کو کوئی پرسنل انٹرسٹ ہے اور نا رینجرز نے کہا تھا کہ آپ ہمیں بلائیں اور ہم اپنی جان اتحالی پر لے کر آتے ہیں اور ہم کراچی کے اندر امامنوں کو لے کر آتے ہیں اکتیس جوان اور افسر ان کے شہید ہوئے ہیں نبوے کے قریب زخمی ہے ان کے بالکل ایسے so what i wanted to say is کہ this is the problem کہ یہ جو بھی ہم کہنے کو تو کہتے ہیں نا کہ یہ جمہوریت ہے بھی جمہوریت پاکستان کے اندر ہونی چاہیے نا جمہوریت آپ کی دبائی کے اندر لندن کے اندر نظر نہ آئے نا بلکل سی کہ جمہوریت تو آپ نے یہ رکھی ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو باہر رکھنا ہے علاج باہر کرانا ہے انویسپنٹ باہر کرنی ہے اقتدار اپنے ملک کے اندر رکھنا ہے this is what these politicians are and this is how the things are going on and not here پنجاب کے اندر بھی اسی طریقے سے ہے سندھ کے اندر بھی اسی طریقے سے ہے جو تھوڑا بہت بچے ہوئے ہیں وہ بلوچستان اور کے پی کے والے بچے ہوئے ہیں ان کا بھی تک وہ اس طریقے سے ہاتھ پڑھ نہیں رہا ہے تو میرا خیال اگر ان کو بھی اس طریقے سے کھلی چھوٹ ملی تو they'll do the same thing ایک پیپلز پارٹی کے سینئر رانوما کو سن رہا تھا وہ کہتے ہیں کہ کیا پرویز خٹک عمران خان سے ڈکٹیشن نہیں لیتا پہلی بات تو پرویز خٹک صاحب نے کہا کہ میں ڈکٹیشن نہیں لیتا policy کو follow کرتا ہوں policy کو follow کرنا party policy کو بھی follow viral کرنا لیکن سر ایک فرق تو ہے عمران خان شاید لندن میں یا دبائی میں بیٹھ کے تو کبھی نہیں انہوں نے پرویز خٹک سے کہا کہ تم بھی ادھر آجو اور میں تمہیں یہاں پر ڈکٹیشن دیتا ہوں ہم کوئی پی ٹی آئی کے اتنے مددہ نہیں ہیں عمران خان کے مددہ نہیں ہیں لیکن بہرحال فرق ضرور ہے میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھئے چار ٹینئور پیپلز پارٹی نے گزارے ہیں فیڈل گورنمنٹ کے کوئی بارہ تیرہ ٹینئور ان کے بنتے ہیں اگر سندھ کو لے لیں پنجاب کو لے لیں اور خیبر پختون خواہ اور ایمار فدیعت مادر پروچستان کو لے لیں جو کہ انہوں نے صوبائی حکومتیں چلائی ہیں نون لیگ کو لے لیجئے تیسری گورنمنٹ ان کے فیڈل میں چل رہی ہے چھٹی جو ہے وہ پنجاب کے اندر ہے ایک دو گورنمنٹ جو ہیں وہ انہوں نے بنائی ہیں وہاں پہ کے پی کے میں اور ایک دو اسی طریقے سے آلموس کوئی نو دس کے قریب پرونشل گورنمنٹ انہوں نے چلائی ہیں سو وٹ آئی سے کہ یہ واقعی یہ اتنے ایکسپرٹ ہو گئے ہیں ان کو پتا ہے کہ کونسی رگ ہے کہاں دبانی کونسی نبز ہے کہاں دبانی بیروکریسی کو کیسے قابو کرنا پٹواریوں کی پوسٹنگ کیسے کرنی تحصیل داروں کو تھانے داروں کو جتنے بھی سیکریٹریز آتے ہیں آپ اٹھ سمپلی سے کہ انہوں نے کہنے کو تو یہ جمہوریت ہے جمہوریت کے اندر یہ اس طرح کی بطرین عمریت لے کر آگئے ہیں ایکچلی انہوں نے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو ٹوٹلی سمیش کر کر رکھ دیا ہے آپ مجھے بتائیے کیا آج پورے پاکستان کے اندر لوگ آئی بی پہ اعتبار کرتے ہیں ایف آئی اے پہ اعتبار کرتے ہیں پولیس پر اعتبار کرتے ہیں کیا ان پر واقعہ ان کو اتنا ٹرسٹ ہے اس طرح کا پھر مجھے آپ یہ چیز بتائیے آپ نے ابھی میرے سے تذکرہ کیا تھا کہ جی سوشل میڈیا پہ آپ نے وہ سرگودہ کا چلایا نہیں سرگودہ کا نہیں دیفرنٹ آپ نے سٹیز کی جو دیفرنٹ سٹیز کا بتایا آئی انڈسٹینڈ کہ جی ہاں یہ کچھ قدرتی آفات ہوتی ہیں بارش ایسے آتی ہے حکومت کے بس میں کچھ چیزیں نہیں ہوتی لیکن آپ مجھے بتائیے نا کہ اگر آپ صرف دو سو ارب وہی آتی ہے میٹرو اورنج رین کے اوپر آپ خرچ کر سکتے ہیں تو بھئی آئی ڈونٹ سے اس کو چلائیے اس کو بنائیں لیکن بھئی کوئی سو دو سو ارب آپ مختلف شہروں کے اندر ان کے ڈرینیج سسٹم کے اوپر بھی خرچ کرنے ہیں پانی کی پرویجن کے اوپر بھی خرچ کرنے ہیں سٹم کی آپ نے بات کی تو وہ جو آپ نے بتایا نا کہ کتنے ارب کتنے سو ارب میٹروز پہ لگائے گئے ہیں میٹرو کی بڑی ایک خوبصورت سوشل میڈیا پہ ویڈیو بھی چل رہی ہے میٹرو اوپر سے چلتی ہے اور یوں شاور کرتی جاتی ہے یعنی افسوس کی بات یہ ہے کہ ڈرینیج سسٹم میٹرو پہ بھی صحیح نہیں بنا سکے ہم کہ اتنا پیسہ وہاں پہ لگا کے اور پانی کی نکاسی کا سسٹم وہاں پہ بھی نہیں بنا سکے اب اس کی میں ایک اور چیز آپ سے بتاؤں کبھی آپ اتفاق ہوا ایسا نہیں کہنا چاہیے لیکن آپ سرگودہ آئیے گا تو انہوں نے ایک پل بنایا ہے جو کہ ایکچولی چودری پرویز کے دور میں بننا شروع ہوا تھا تختی اپنی لگ گئی نہیں آٹھ سالے انہوں نے کچھ نہیں کیا اب جب وہاں پہ ہڑتالے ہوئیں سارا کچھ ہوا وہ کلاہ کھڑے ہو گئے پل تو انہوں نے بنا دیا پٹ آئی تینک دس اس دی ورسٹ پاسیبل بریج جو کہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا جس کو کہتے ہیں اونٹرے اونٹری کونسی کل سیدھی نہ اس کی لائنیں ٹھیک ہیں نہ اس کی باقی جو لے اوٹ ہے وہ اس کا صحیح ہے اور دس اس دی کلاسیکل ایکزامپل اور اگر آپ to be very honest اگر آپ دیکھ لیں جتنی بھی یہ دو میٹرز بنی ہیں آپ کس دی دن اتمنان سے جا کے دیکھئے سکون کے ساتھ کیا ان کے اندر وہ آپ کو خوبصورتی کیا وہ فنش کیا وہ سمیٹری نظر آتی ہے ابھی تو چیزیں آپ کو اور سامنے آئیں گی کہ جب آپ ڈیٹیلز میں آپ جائیں گے تو انہوں نے جو لائٹس لگائیں تھی انرجی سیور تو نہیں اس کو الیڈی لائٹس لگائیں تھی کہنے کو تو انہوں نے کہا تھا top of the line ہم نے الیڈی لائٹس لگائیں ہیں but to be very honest sub standard الیڈی لائٹس لگائیں ہیں انہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے وہ تو ایسے ہے کہ اب یہاں پہ وہ سٹیج آتی ہے کہ اب نیب کا آئے نا بیچ میں FIO کو لے آئیں نا IB کو لے آئیں کہ انیویسٹیگیشن کرو نا سر بہت سی بات ہے اس پہ بہت سی سندھ کو ہم برا بھلا کہا کہ پنجاب کو فرشتہ بلکل نہیں بنانا چاہتے پنجاب کے حوالے سے بھی جو خامیوں سے بلکل سامنے لگا لیکن کل سب آگے بھی بڑھتے ہیں کیونکہ کافی اس پہ بات ہو جگی ہے رینجرز کی معاملے پر کل وزیر داخلہ صاحب نے بڑی حسبے روایت ان کی جو ایک لمبی ترین جو پریس کانفرنس ہوتی کالے پھر ان میں سے ایک پریس کانفرنس انہوں نے کی اور پہلے میں ایک ذکر کر چکا انہوں نے کہا کہ رینجرز کو فوٹبول نہیں بنانا چاہیے اور رینجرز فوٹبول نہیں بنیں گے اور سندھ گورمنٹ اگر دیتی ایک تیارہ دے لیکن جنہوں نے ایک تیارہ لینے انہوں نے لے لینے تو بہرحال اس میں پریشانے کی بات نہیں ہے رینجرز اچھا کام کر رہے ہیں وہ کام انشاءاللہ کرتے رہیں گے لیکن کل وزیر داخلہ صاحب نے آئیڈنٹی پاکستان کے جو کارڈز ہیں آئیڈنٹیٹی کارڈز ان کے حوالے سے بات کی ہے اور جو الیگل افغانیوں نے خصوصا پاکستان کی شناکت حاصل کر رکھی ہے وزیر داخلہ صاحب نے پہلے کئی بار اخبارات میں اشتہار آتے رہے کہ بتا دیا جائے خود بتا دیا جائے ہم کینسل کر دیں گے کیونکہ افغان مہادرین کو واپس بھیجنے کا عمل جاری ہے لیکن ابھی تک تن سب کیا سمجھتے ہیں آپ کے کچھ کامیابی ملی ہے اس معاملے میں جو الیگل شناکتی کارڈ بنے ہوئے ان میں ان کی روک تھام کے حوالے سے جنہوں نے بنائے ہیں ان کے کچھ سزائیں وغیرہ دیکھیں اس میں دیکھیں یہ سلسلہ شروع کب سے ہوا تھا ملہ منصور کی ہلاکت سے یاد ہے نا آپ کو شناکتی کارڈ ان کا ملا یعنی آپ میجن کریں اب وہی دیکھ لیں وہ گاڑی اڑ گئی بندے اس میں ختم ہو گئے لیکن پاسپورٹ اور شناکتی کارڈ ہوا جس طریقے سے آیا ہیٹس آف کوئی شک نہیں اس کے اندر آپ کے سسٹم کو بہت دوسری دنیا کے ممالک اس کو فالو کر رہے ہیں سسٹم اس سے ہٹ کے بھی جو ہمارے ملک کے اندر ہیں نا سکران سب کون فالو کر رہا ہے مجھے بتائی یہ سنٹرل ایشن سٹیٹس جو ہیں وہ لوگ فالو کر رہے ہیں لیٹ می تیلیو حقیقت میں آپ سے بتا رہا ہوں لیکن ہم توقع کرتے ہیں کہ ان کا کسی ملہ منصور کا اس میں ہوتا کیا ہے جو اداروں کے اندر لوگ کام کرتے ہیں جب ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ آتے ہیں وہ کرپٹ ہوتے ہیں ان کے پرسنل انٹرسٹ آتے ہیں وہاں پر ادارے خراب ہوتے ہیں اور یہ کچھ نادرہ کے ساتھ ہوا نادرہ is one of the example آپ باقی دیکھ لیں کیا ایف آئی اے کو کام کرنے میں پرابلم ہے آئی بی کو کام کرنے میں پرابلم ہے پولیس کو بلیو ایٹر نوٹ پولیس کو اتنی فنڈنگ جاتی ہے جس جس کو آئی سے کہ it is in comparison with army اگر اس کا ایوریج نکالیں تو پولیس کی فنڈنگ زیادہ ہے but see their own ground performance so this is what it is ہے کہ جہاں تک تو نادرہ کا تعلق ہے ان کے کام پر کسی کو کوئی شک نہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے اب جو لوگ جنہوں نے غلطیاں کی ہیں جنہوں نے کرپشن کی ہے جنہوں نے غلط کام کیے جنہوں نے یہ سارے اس طرح کے CCNIC لوگوں کو ایشو کیے ہیں میرا خیال ہے ان کو وہ قانون کی پکڑ میں آئیں گے لیکن سر یہ بڑی اچھی بات ہے بڑا اچھا ایک initiative لیا ہے کہ دس ہزار روپے انعام دیا جائے گا کوئی پاکستانی اگر کسی کے نشاندہ ہی کرتا ہے کہ پاکستانی نہیں یا لیکن اس نے پاکستانی شناختی کارڈ حاصل کر رکھا ہے جو سے وزارت داخلہ دس ہزار روپے انعام کے طور پر دے گی اور یہ کل وزارت داخلہ صاحب نے کچھ فگرز بتائیں کہ پہلے مہینے میں دو لاکھ چوبیس ہزار شناختی کارڈ کی تصدیق ہو چکی ہے اگلے ہفتے ایک بڑا ازلاس ہونے جا رہا ہے دو کروڑ چوبیس لاکھ دو لاکھ چوبیس ہزار شناختی کارڈ ہمارے پاس یہاں پہ ہے کل یہ بھی کہا وزارت داخلہ صاحب نے کہ اگلے مہینے اگلے ہفتے معاف کرے گا کہ ایک بڑا ازلاس ہونے جا رہے آرمی چیف بھی شریک ہوں گے انٹیلیجنس کے سربراہان بھی شریک ہوں گے تو اس میں کچھ نئے فیصلے توقع کریں اس ازلاس کے بعد ہم میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ یہ گورنمنٹ بھی اپنا ٹائم گزار رہی ہے آپ مجھے بتائیے کل جو ایک ایجلاس ہوا اس کے اندر تو چیف آف آرمی سٹاف موجود نہیں تھا بڑے لوگوں نے آئی بروز کو ریز کیا اور کچھ لوگ یہ توجی پیش کر رہے تھے کہ بھی جب آپ نے سننی نہیں ہے چیف آف آرمی سٹاف جو آپ سے کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو پھر آنے کی ضرورت نہیں ہے کیسے نہیں سننی آرمی چیف کی نہیں سننی انہوں نے نہیں نہیں آئی سے کہ وہ آتے ہیں آپ نے پیچھے یہ کہا تھا یہ کہا تھا کرنے کو جب سارا کچھ نہیں ہوتا تو پرابلی دیٹ وز دی ریزن سارا لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہیں دعوت ہی نہیں دی گئی اب دیکھیں نا وہی چیزیں ہیں کہ یہ ساری چیزیں چیک ہونے والی ہیں نا اب انہوں نے کہا اس کو کور کرنے کے لیے نہیں اگلے ہفتے we are going to have ایک بڑا اجلاس ہوگا جس کے اندر ہم ساری چیزیں طے کریں گے آپ صرف یہ دیکھیں کہ آج پچیس دن ہو گئے مقبوضہ کشمیر میں جس طرح سے آگ لگی ہویا ہے جس طرح سے ہندو درندے ان کشمیریوں کو معصوم کشمیریوں کے اوپر گولیاں چلا رہے ہیں پیلٹ گنز کا فائر کر رہے ہیں اور آپ نے چوبیس میں دن میں آکے اپنے جو سفیر ہیں سفرا ہیں ان کو بلائیا and you are going to know make out your plan کہ کس طریقے سے اس کو آپ آگے چیزوں کو لے کے چلیں گے یہ ہے کہ چیزوں کو ڈلیے کرنا ٹھیک ہے ان کو امپیڈ کرنا تاکہ بھی ہو سکتا ہے کوئی ایسے ہی کوئی موجزہ ہو جائے کوئی غیبی کوئی مدد آ جائے کہ سارا مسئلہ ٹھپ ہو جائے یہ خود کوئی کام نہیں کرنا چاہتے سفرا کو بلوائے گیا topic change کرتے ہیں جو سفرا کی conference بلوائی گئی ہے اور جو بڑے بڑے ممالک میں پاکستان کے سفیر موجود ہیں انہیں پاکستان کے حوالے سے جو پاکستان گورنمنٹک لائے عمل دے گی کہ آپ نے یہ یہ کرنا ہے خصوصاً کشمیر calls کے حوالے سے تو اس سے کچھ مدد ملے گی چلو دیر آیا درست آیا لیکن بہرحال ایک اچھا انیشیٹیف تو ہے کنسل جیسے میں نے آپ سے کہا ان کو سالوں ہو گئے ہیں اقتدار کے اندر ان کے اندر وہ سٹیٹمنٹ شپ جس کو کہتے ہیں جو لیڈرشپ کوالٹیز کہتے ہیں وہ ان کے اندر نہیں ہیں اگر ہیہ ہماری قوم یہ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ یہ کچھ کرنے کی قابل ہو سکیں گے پاکستان کے لیے کشمیریوں کے لیے جب آپ کا اپنا فورن منسٹر ہی نہیں ہے آپ نے سرطاج عزیز کے اور فاطمی صاحب کے حوالے آپ نے فورن منسٹری کی ہوئی ہے دو لوگوں میں آپ نے ایک کے ایک کو تقسیم کیا ہوا ہے فورن آفیس صاحب کا پروپر کام نہیں کر رہا یہ کشمیر کا مسئلہ آج کا تو نہیں یہ کشمیر کا مسئلہ تو پچھلے انتر سالوں سے چل رہا ہے اب کونسی پولیسی آپ بسیکلی دینے جا رہے ہیں کیا ان کو پتا نہیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے کیا وہاں پہ ان کے رسائی نہیں ہے جہاں 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 جس ملک کے اندر یہ مشنز ہمارے سارے کام کر رہے ہیں عربوں روپے ہم ان مشنز کے اوپر کام کر رہے ہیں what is their output this is the question to be asked from all these ambassadors کہ انہوں نے کیا کیا پاکستان کے لیے کیا کیا پاکستان کا وقار بحال کرنے کے لیے پاکستان کا نام بہتر کرنے کے لیے کیا کیا اور even for that matter یہ پچیس دنوں سے جو خون اور آگ کی ہولی کھیلی جاری ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر تو اس کے اندر انہوں نے کونسا رول پلے کیا سوائے سمپلی سے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ آئے ہیں یہ بیٹھیں گے گپ شپ لگائیں گے اس کے بعد ایک وہ علامیہ جاری کریں گے کچھ ایک دو لوگوں کو خط لکھنے ہیں اور انہوں نے بہت سوال thank you very much this is what these people are بالکل اس کو اسی طریقے سے لے گئے I don't attach very big hopes in سارے لوگوں کے ساتھ کچھ انٹرنیشنل ایک قبر پوپ فرینسس نے جو ایک بڑا اچھا بیان دیا اسلام کے حوالے سے اور اسلام کو جو نتی کیا جاتا ہے دہشتگردی کے ساتھ اس کے حوالے سے پوپ فرینسس نے ایک بیان دیا ان کا کہنا ہے کہ اسلام کو دہشتگردی سے جوڑنا بالکل درست نہیں ہے اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ catholic بھی یعنی عیسائی بھی اتنے خطرناک ہو سکتے ہیں تو بہرحال یہ ایک اچھا بیان ہے پوپ فرینسس کے جانے چاہتے ہیں نہیں ان کے اس سے پہلے بھی کچھ جو بیانات آئے ہیں they're very positive ایسے ہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ this too I think it will have some impact تو کل صاحب وہ جو کل آپ کی نظر سے بھی وہ اگر امریکہ کی بات کر لی جائے تو وہ جو خضر خان اور ان کی اہلیہ کے حوالے سے جو انہوں نے خصوص مسلمانوں کے حوالے سے جو ٹرمپ نے ایک بڑی بدی سے ایک فضاء بنا دی تھی امریکہ میں اور ٹرمپ نے اپنے انتخابی کیمپین میں جس طرح سے مسلمانوں کو برا بھلا کہا اور جتنا نے دے دیا ان کا مو بند کر دیا ڈانلڈ ٹرمپ کا کل اچھا دیکھیں میں ایک چیز آپ سے بتاؤں جب یہ سارا سلسلہ شروع ہوا نا ٹرمپ ڈانلڈ ٹرمپ کا اور ہیلری کا تو ایک سال پہلے ہیلری کلینٹن was far far ahead of ڈانلڈ ٹرمپ اس پچھلے ایک سال کے اندر I say that there has been a dramatic change and tilt اور even اکتیس جولائی کو جو ان کے ہاں سروے ہوا ہے اس کے اندر they both are at power میں آپ سے ایسے ایک اور چیز بتاؤں کہ یہ بہت تیز آدمی بہت شاتر آدمی ہے he understands کہ کس کو کس طریقے سے کیسے کام کرانے ہیں ہیلری کلینٹن اور even اوباما جب پیشلے دونوں فائرنگ برا ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ نہیں امریکہ کے اندر کسی طریقے سے بھی لوگوں کے پاس ویپنز نہیں ہونے چاہیے no he is the one ڈانلڈ ٹرمپ who says کہ نہیں ویپنز جو ہیں وہ لوگوں کے پاس ہونے چاہیے because ویپنز means security of Americans اور اندر سے جو امریکنز ہیں وہ پسند کرتے ہیں اس کو کہ جی ویپنز ان کے پاس ہونے چاہیے ایک اور چیز بھی ہوئی اس کے اندر he said کہ میں جو مسلمان ہیں ان کا امریکہ میں داخلہ بند کر دوں گا یاد ہے آپ کو آپ ایک چیز کا یہ دیکھ لیجئے کہ مسلمان جیسے بھی ہیں وہاں جب باہر جاتے ہیں نا بڑی میند کرتے ہیں ان کو ہر طرح کی جاب جس طرح کی بھی جاب پہ وہ مل جاتی ہے ہوا کیا کہ اس میسیج کو بھی وہ جو جس کو کہتے ہیں نا ایک درمیانے درجے کے جو گورے ہیں انہوں نے بڑا positivity کے ساتھ لیا وائے because یہ تو جو کام ملا مسلمان گز جاتے ہیں اور وہاں پہ job opportunities کی بھی problem آ رہی ہے so یہ ووٹس بھی تھوڑے بہت اس کے favor میں چلے گئے ہیں ایک attraction لی اٹرام اور میں آپ سے بتاؤں exactly ایک سال پہلے کی بات ہے وہ وامہ سے کسی نے پوچھا کہ جی آپ ڈانلڈ ٹرام تو انہوں نے کہا nothing doing don't ask anything about him no way that he is going to be president of america اور آج ایک سال کے بعد he says کہ ہو سکتا ہے کہ he can be the president اور یہ بہت unfortunate ہوگا so what i want to say is یہ تو ہو گیا یہ جو سلسلہ اس وقت چل رہا ہے american elections کا ہاں یہ جو بیچ میں آیا ہے سلسلہ کہ جس کے اندر ایک مسلم ہے جس کے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی ڈیراک کے اندر وہ میرا خیال ہے اس کے اوپر ڈانلڈ ٹرام جو ہے he has gone negative he has gone defensive right اس کے کیونکہ انہوں نے کہا جی کہ yes we have given sacrifice for america he says like this we muslims have given sacrifice what donald trump has given i have heard him actually انہوں نے تو کہا میرا خیال ہے کہ اس نے تو بھی آئین بھی نہیں پڑھا اور انہوں نے کہا کہ میں اپنی کوپی تمہیں دینے کے لئے تیار ہوں اگر تم پڑھنا چاہو تو ڈانلڈ ٹرام سے کہا کہ تم نے شاید آئین نہیں پڑھا ہے United States of America کا اور لیکن بہرحال سر جس طرح سے کل خیزر خان اور ان کی وائف نے جس طرح سے مسلمانوں کا ایک اچھا پکچر سامنے لے کر آئے ہیں اور جس طرح سے انہوں نے اور میں دیکھ رہا تھا امریکیوں کو آنکھوں سے آنسو بہارے تھے ان کے جب انہوں نے اپنے بیٹے حارون خان جو کہ جو اس ایکسپلین کیا اور ہلری نے بھی ویڈیو میسیج دیا تھا بہرحال مسلمانوں کی اچھا وہ ویسی بھی یہ ہلری کی طرف ہی ہیں یہ بھی ذہن میں رکھے گا جی بلکل وہ ڈیموکریٹکس کا کنمنچن تھا جس میں انہوں نے ٹھیک ہے نا تو اچھا اب جب ڈانلڈ ٹرام سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ نہیں مین بھی بڑی قربانیاں دی ہیں انہوں کیا قربانی دی ہیں انہوں نے کہا جی میں تو ہزارہ لوگوں کو ملازمتیں دی ہیں ٹھیک ہے نہیں ایک اچھا بزنس مین کامیاب بزنس مین ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن کل سب پی آئی اے کے مطالق اس بات کر لیں آخری ایک دو منٹ ہے ہمارے پاس پی آئی اے میں انتظامیہ کی عملداری اکتیار نہ ہونے کے برابر ہے یہ چیرمن پی آئی اے صاحب کہہ رہے ہیں کہ انتظامیہ کی عملداری بالکل نہ ہونے کے برابر ہے پی آئی اے میں پچھلے دنوں جو پروٹسٹ تھے جو ارگنازیشنز پروٹسٹ کر رہی تھے جو پی آئی اے کے اندر ہیں ایک دو لوگ بھی ہم نے دیکھا کہ وہ شہید بھی ہوئے لیکن اس کے بعد سے پی آئی اے کچھ لگتا کہ سنبھلہ ہے لیکن یہ تو چیرمن پی آئی اے جو ہوتا ہے ٹھیک ہے جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا ہے بیسرکلی اس کا بیان ہے ہیس دی چیرمن پی آئی اے ابھی انہوں نے ایم ڈی جو ہے وہ تو بھار سے لے کر آئے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی لاکھوں روپے اس کو مہینے کے لیے رہے ہیں والی بھاری اٹھالیس لاکھ روپے مہینے ٹھیک ہے سو ایڈونٹ ٹیک دیس سٹیٹمنٹ ہیس ای ویک مین اس کا بالکل یہ سٹیٹمنٹ دینا نہیں بنتا اور میں ایک چیز آپ سے بتا دوں کہ جب اس کو چیرمن لگایا گیا ہے نا تو دن ہی ہے اس گھٹ آل دی پار ایم ڈی کو وہاں پہ لگایا گیا ہے ان کی ساری پاورز ہیں وہ ان سے کام لے سکتے ہیں یہ وہ ہوتا ہے کہ جس کو کہتے ہیں شرکنگ دیس سنس اف رسپونسیبیلٹی اس سے دور ہونا ذمہ داری سے دور ہونا اور الزام دوسروں پہ لگا دینا کہ بھئی اگر یونینز وہاں پر کام کر رہی ہیں آپ ان کی کیوں ڈیوٹیز نہیں لگاتے یہ تو یہ تو زیادہی بات ہے اس طرح کنون سٹیٹمنٹ دی ہے شکریہ کنس صاحب تشریفہ پروگرام میں ناظرین آپ کو بھی شکریہ اپنے پروگرام دیکھا بھی اور بہت بہت خبریں تھیں جن پر آج بات کر سکتے تھے لیکن وقت کا دامن ہاتھ سے فسلتا جا رہا ہے اور وزیر اللہ سندھ کے حوالے سے کیونکہ تبدیلی آئیہ سندھ میں تو اسی حوالے سے مزید بھی ابھی بات کرنا تھی کیونکہ کل ان کے پاس جتنی موبائل تھی پولیس کی اس میں سے پانچ موبائل دونہ نے واپس کی ہے ابتدائی عشقہ ہوتا ہے کیا آگے آگے دیکھی ہوتا ہے کیا لیکن ہم توقع کرتے ہیں کہ جس طرح سے کلیم کیے گئے تھے وزیر داخلہ سندھ وزیر آئیہ سندھ مراد علی شاہ صاحب نے جس دن ووٹ حاصل کیا اس امیلی میں تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میری ترجیحات ہیں عوامی خدمت عوامی خدمت اور عوامی خدمت اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں کلینر کراچی گرینر تھر اور سیفر سندھ چاہتا ہوں تو دیکھتے ہیں کہ اتنے تھوڑے سی عرصے میں کیسے کر سکتے ہیں اور بہت زیادہ چیلنجز کا بھی سامنا ہے لیکن بہرحال توقعات اچھی رکھتے ہیں من سے اور اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بھی کچھ بات کرنا تھی جو کہ تحریک کا اعلان کر چکی ہے پاکستان عوامی تحریک بھی احتجاجی تحریک قصاص تحریک کا اعلان کر چکی ہے آنے والی نشست میں کنسپ سے اس پر بھی بات کریں گے پروگرام سے اتنی مجزاز جیے اللہ حافظ